یا شہر البرکات یا رمضان بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ بڑھا دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے کیا دین میں اس کی کوئی خاص اہمیت ہے تو آئیے اس زمن میں حضرت ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمروی ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو یعنی ان کو بڑھاؤ اس خرچ کو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو موسعہ ابن عبد دنیا میں روایت کیا گیا ہے فضائل شہر رمضان کے زمن میں اور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 24 اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے درجہ رکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کتاب تنبیہ الغافلین کے پیج 177 پر موجود ہے